تو راجیو کے پٹارے سے نکال کر ایک نئی چیز لے کر آپ کے پاس میں آیا ہوں آپ کا خوست راجیو روز نئی جان کریاں کچھ ایسا جو الگ ہٹکے ہوتا ہے تمام خبروں سے اور راجیو کے پٹارے سے آج جو خبر نکل کر آ رہی ہے جو بات نکل کر آ رہی ہے وہ آپ کے کام کی ہے جی ہاں دھیان میں رکھیے اور اس کو جانی ہے ضرور کیونکہ اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب ہم میں سے عدیق تر سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں جو یہاں آپ کا اپنا اپنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے اس کے بنا آپ کام نہیں چلتا زمانہ بدل گیا ہے تو اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں واتس اپ کی صبح اٹھتے ہیں واتس اپ چیک کرتے ہیں رات میں سوتے ہیں تو واتس اپ چیک کرتے ہیں واتس اپ اس حد تک ہماری دنیا میں ہماری زندگی میں پھیل گیا ہے کہ ہم سب واتس اپ کا استعمال آتے جاتے چلتے پھرتے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوں فوٹو کلیک کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئ کرتے ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں اور فوٹوز ہوتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہے اپنا آوڈیو تک بھیج دیتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج کی جو پروفیشنل دنیا ہے وہ بھی واتس اپ کے گروپس میں بڑھ گئی ہے اس کے بنا بھی کام نہیں ہوتا آپ اپنے آفس میں دیکھ سکتے ہوں گے تمام پلانز تمام چیزیں واتس اپ کے اوپر ہی ڈسکس ہوتی ہیں لیکن جہاں واتس اپ ہمارے لیے ایک مدد کی چیز ہے جہاں واتس اپ ہمیں تمام کام کرنے میں مدد کرتا ہوں وہیں غلط دماغ لیے ہوئے لوگ اس کا فائدہ بھی غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں ان خبروں کی جو کی فیک ہوتی ہیں ان باتوں کی جو کی اب شبدوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ان تصویروں اور ویڈیوز کی جو لوگوں میں اشانتی پھیلانے کا کام کرتے ہیں یا جو لوگوں کے اندر بھڑکائیں بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں بھاونہوں کی ایسے ویڈیوز اور ایسے تصویروں کی کیونکہ اس سے بہت اثر پڑ سکتا ہے تو جاننا آپ کو کیا ہے اور وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں واتس اپ نے اس سال جو کی سوشل میسیجن گروپ ہے ورڈ کا سب سے بڑا ڈیڑھ سو کروڑ لوگ واتس اپ کے بھوکتا ہے یا نہیں واتس اپ ان کے فون میں موجود ہے تو واتس اپ نے اس سال کے شروع میں کہا تھا وہ ایسے فوٹوز پر ایسے ویڈیوز پر ایسی بھاشا پر جس میں آپ شبد ہوگا ایسی تصویریں جن سے بھڑکایا جا سکتا ہوگا لوگوں کو جس سے اشانتی پھیلائی جا سکتی ہوگی اس پر کام کر رہا ہے اسے روپنے کے لیے تو ایک ایسی وائس لرننگ یا جو آپ کے شبد ہیں انہیں لرننگ ایک ٹیکنیک ہے اس کا استعمال کر رہا ہے اور یاد رکھیے اسی سال دسمبر سے اس ٹیکنیک کا واتس اپ استعمال کرنا شروع کر دے گا اب اگر واتس اپ شروع کرے گا تو کیا ہوگا آپ پر کیسے اثر پڑ سکتا ہے ہم پہلے بھی لگاتار کہتے رہے ہیں کہ بھڑکانے والی خبروں سے بچیے واتس اپ کا استعمال اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کیجئے جانکاریوں شیئر کرنے کے لیے کیجئے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ ٹیکنیک ان اپ شبدوں کو ایسے بھڑکاؤں بیانوں کو ایسی بھڑکاؤں تصویروں کو ایسے بھڑکاؤں اس ویڈیوز کو اچھی طرح سے سمجھنے میں سکشم ہوگی اور اگر آپ یہ کرنا جاری رکھتے ہیں پنشمنٹ کیا ہو سکتا ہے دسمبر سے یہ ٹیکنیک استعمال میں آ جائے گی آپ کا واتس اپ ایکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے جی ہاں ڈیلیٹ ہو سکتا ہے دسمبر کے بعد سے جب یہ ٹیکنیک استعمال میں آ جائے گی آپ پر نظر رکھی جائے گی اور شاید آپ پھر کبھی واتس اپ ایکاؤنٹ نہ بنا سکیں ہو تو یہ بھی سکتا ہے بھوشہ میں چل کے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی تکنیک کا اس طرح کی سرداؤں کا غلط استعمال کرتے ہیں شاید انہیں کسی بھی میسیجنگ پلیٹ فارم پر جگہ ہی نہ ملے کیول ایک چیز کے لیے کی آپ کے ویڈیوز آپ کے میسیجز آپ کی تصویریں اگر سماج میں ویمنس سے بڑھا رہی ہیں بھڑکاؤ بیان دے رہی ہیں بھڑکاؤ باتیں پھیلا رہی ہیں تو روک لگنا تہہ ہے اس لیے واتس اپ کا استعمال کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی اچھے پلوں کی تصویریں شیئر کریں ویڈیو شیئر کریں جو جانکاری سے بھرے ہوئے ہیں باتیں کریں جو کہ ایک دوسرے کو منورنجد کریں جو کہ ایک دوسرے کا گیانوردھن کریں لیکن نہ 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 بچیں بھڑکاؤ تصویروں بھڑکاؤ بیانوں اور بھڑکاؤ ویڈیوز کے ساتھ راجیب کے پٹارے سے نکل کر رہا ہے یہ آئی آپ کے لیے خاص بات جو اجاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ واتس اپ کا استعمال سمل کر کریں کیونکہ وہ تقنیق آنے والی ہے دسمبر سے جو کنٹرول رکھے گی ایسے کسی بھی غلط بیان اور دش پرچار سے آگے اور بھی تمام چیزیں آپ کے سامنے ہم لے کر آتے رہیں گے راجیب کے پٹارے میں میں لے کر آتا رہوں گا اگر اچھی لگی یہ جانکاری تو ضرور لائک دبائیں اور دوستوں کے شارع شیئر کریں لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئی کچھ کمی لگی تو ضرور ہمیں بتائیں آگے اور صداریں گے نئی نئی جانکاریاں آپ تک لاتے رہیں گے انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول